مزفرہ بھائی مجھے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے لیکن یہ دعوت اتنی خاص تھی کہ اس کو میں منع نہیں کر سکتا کیونکہ جہاں بات ہو تعلیم کی آپ کا بھائی وہاں پہنچ جاتا ہے چاہے وہ دنیا کے آخری کونیورس سیاچن میں ہی کیوں نہ ہو ریٹس فاؤنڈیشن ایک بڑا ہی زبادہ سدارہ ہے جن کے چار سو سے زائد سکولز چل رہے ہیں مختلف علاقوں میں مینلی نورڈن ایریاس ان پاکستان جہاں پہ تقریباً ایک لاکھ اٹھارہ زار بچے پڑھ رہے ہیں ان کی بڑی زبادہ سجرنی ہے وہاں پہ بہت سے ایسے بچے ہیں جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو وہاں پہ ریٹس فاؤنڈیشن بڑا اچھا کردار ادا کریے آئیے چلتے ہیں مظفر آباد اور ملتے ہیں ان پیارے بچوں سے اور دیکھتے ہیں کہ ریٹس فاؤنڈیشن کتنا بہترین کام کتنی نیک نیتی اور خوش اسلوبی سے انجام فرماریے آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم میرے نام جنیت اکرم ہے اس وقت میں مظفر آباد میں موجود ہوں ریٹ فاؤنڈیشن کی ایک سکول میں ان کے چار سو سے زائد سکول ہیں ظاہر ہے جب آپ ایک چیز آن لائن پڑھتے ہیں یا آن پیپر پڑھتے ہیں اس کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے لیکن جب آپ آن گراؤنڈ جاتے ہیں جیسے میں ریٹ فاؤنڈیشن کے بھی اس برانچ میں موجود ہوں مطلب فیلنگ ہی بہت ڈیفرنٹ ہے اتنے پیارے پیارے معصوم بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہیں نرسری کی کلاس ہو رہی ہے کہیں پریپ کی کلاس ہو رہی ہے آگے والے سکول میں پرائیمری کے بچے تھے اور جو بہت اچھی چیز ہے وہ یہ کہ ریٹ فاؤنڈیشن اتنا اچھا کام کر رہی ہے اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تفرقہ نہیں ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہاں پہ وہ بچے بھی ہیں جو بہت انڈر پریولیجن ہیں وہ بچے بھی ہیں جو آرفنز ہیں لیکن یہاں ان کو آرفنز نہیں پرائیم بچے کہا جاتے ہیں اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی ایک چیز میں نے وہاں نوٹ کی یونٹی فید ڈسپلن تو لکھا ہی تھا ساتھ میں ٹولرنس بھی لکھا اور یہ ایک بہت اچھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نوٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ چیز بہت چلے کیونکہ ہم جس طرح کے مارشن میں رہتے ہیں وہاں ٹولرنس بڑھتی جاری ہے تو اگر آپ اس اوبر سے ہی بچوں کے اندر ٹولرنس کا انصر ڈالیں گے تو بچے انشاءاللہ ظاہر ہے یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے تو ہمارا ملک ایک ٹولرنٹ ملک بھی بنے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میرا فرس امپریشن جو ریڈ فانڈیشن کی اس برانچ کو دیکھ رہا ہے وہ یہ کہ ما شاءاللہ بہت اچھا کام اور بہت اچھا سٹاف ہے کافی کرٹیس ہے اور کافی مہنتی ہے تمام کلاسیں پراپرلی ہو رہی ہیں اور بچے ما شاءاللہ بڑے رسپونس ہیں اور بہت کانفرینڈ بچے ہیں یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے پاکسانی بچے ذرا شرماتے ہی رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں کانفرینڈ بچے ہیں آپ سوال کرو آپ کو جواب دیتے ہیں چلتے پھرتے کوئی بھی بچے جاتا آپ کو سلام کرتا ہے یہ بڑی بیسک بیسک مینرزمز ہیں جو کہ انکلکیٹ کی ہوئی ان بچوں میں یہ بچے جب کل کو بڑے ہوں گے تو ہمارے ملکہ بہت نام روشن کریں گے تو سلام ریٹ فاؤنڈیشن کے انہوں نے اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں اتنے سارے بچوں کی اور کسی قسم کی ادھر آو بیٹا کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم یہ دیکھیں اویس ہے اور he's also a prime student ٹھیک ہے نا مگر آپ یہاں پہ آکے دیکھیں گے there's no difference equally treatment سب کو ملتی ہے ماشاءاللہ کونسی کلاس میں پڑتے ہو ون کلاس میں اور بڑے ہو کے کیا بنو گے فوجی فوجی بنیں گے سہی سہی چوز سہی چوز کیا جی میں بھی اور برانچز وزٹ کرنے جا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ عویس جتنے کتنے جو ہیں محب وطن بچے یہاں پہ موجود ہیں thank you اور جی اس وقت ہم موجود ہیں ریڈز فاؤنڈیشن کے اوریینٹل کالیج میں اور یہ آل گرلز کالیج ہے اور یہاں پہ کلاس 6 سے لے کے 12 تک یہاں پہ بچے ہیں پڑتی ہیں یہ جتنی پیچھے کھڑی یہ ایسپائرنگ ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں ماشاءاللہ چونکہ میرا یہ فرس سائب مضافرہ باد پہ میں یہ ایکسپیئینسز لے کے واپس جاؤ کا کراچی وہاں پہ لوگوں کو لوگوں کو ریڈ فاؤنڈیشن کے بارے میں بارے میں سٹوڈنٹس کتنے اچھے ہیں ویل مینرد ہیں اچھے بچے ہیں بہت مینرد کرنے ہیں بہت پڑھائی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا تاکہ مثال پیدا ہو پاکستان پہ کہ اس طرح کے ہمیں اور انسٹیٹوٹس بنانے ہیں اور انچوکی سسٹمز بنانے ہیں چاہتے ہیں آپ جیسے بچے ہو جو کہ میند کرے اور پاکستان کا نام روشن کرے کرے گے کہ نہیں کرے گے مجھے آواز نہیں آرہی انشاءاللہ اسلام علیکم اس وقت میں چنار آزاد کشمیر بورڈر ایریا کے قریب جہاں پہ ریٹ فاؤنڈیشن کے اٹھالیس سکول ہے ان میں سے ایک سکول میں ہم موجود ہوں جہاں پہ تقریبا گیارہ سو بچے پڑھتے ہیں جس میں سے تقریبا دو سو پرائم بچے ہم پڑھتے ہیں ریٹ فاؤنڈیشن کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انیس سو چورانوے سے کام کر رہے ہیں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں مختلف سکولز میں جس میں سے تقریبا تیرہ ہزار وہ بچے ہیں جن کو پرائم سوڈنٹس کہا جاتے ہیں جو پرائم سوڈنٹس ہیں یعنی جو کہ اورفنز ہیں ان کی کفالت جو ہے پوری ریٹ فاؤنڈیشن دیکھتا ہے اگر آپ لوگ ان بچوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کی پورے سال کی جو ایڈیوکیشن ہوتی ہے اس میں تقریبا تیس ہزار روپے کا خرچ ہوتا ہے فی بچہ ایک سال کا اور اگر آپ ایک سال کا ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ مہینے بھر کا بھی ڈھائی ہزار روپے جس میں ان کی فیز ہوتی ہے جس میں ان کا یونیفورم ہوتا ہے کتاب بے سٹیشنلی ساری چیزیں کور ہوتی ہیں اب آپ سوچیں ڈھائی ہزار روپے کا لارچ پیٹزا بھی نہیں آتا جو کہ ہم ایک میل میں کھا لیتے ہیں یہاں پہ ایک بچہ ان جیسے پیارے بچوں جیسے بچے جو ہیں پورا مہینہ پڑھ لیتے ہیں تو تیس ہزار روپے میں آپ ریڈ فاؤنڈیشن کے سریعے ایک بچے کی پورے سال کی کفالت کر ستے ہیں اور ریڈ فاؤنڈیشن کی جو ٹرانسپیرنسی ہے it's unmatchable کیونکہ جب آپ کسی بچے کی پڑھائی کا زمہ لیتے ہیں تو اس بچے کا پورا ڈیٹا آپ کے ساتھ انوالی شیئر کرتے ہیں اس کی کیا progress report رہی ہے اس کا mannerism کیسا رہا ہے cleanliness کے سریعے بچہ tidy ہے نہیں ہے speaking level کیا ہے confidence level کیا ہے numbers کیسے ہیں intellectual level بچے کا کیسا رہا ہے یہ پوری progress report آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اور اگر آپ سالہ سال continue رکھتے ہیں تو مطلب وہ بچہ آپ کے ساتھ ساتھ grow کرتا ہے اور وہ intellectually بھی grow کرتا ہے کیونکہ آپ اس میں invest کریں اور یہ صدقہ جاریہ ہے اور میں آپ سب سے یہی request کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کی کفالت کا ذمہ داری لیں کیونکہ میں جس ایریا میں یہ کھڑا ہوں یہ بالکل border کے قریب ہے اور اسی ایریا میں دوہزار پانچ کا جو زلزل آیا تھا ون آف دا سکولز ریڈ فانڈیشن کا ادھر پیچھے ہی ہے جہاں پہ ایک سو پینٹالیس بچے جو ہے شہید ہو گئے تھے کیونکہ وہ سکول اس وقت لگا ہوا تھا صبح آٹھ بچے کا ٹائم تھا آپ سب کو یاد ہوگا بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا یہ رابطہ کر گیا تھا سامنے سکول کا اور پھر بڑی ایک دردناک واقعہ تھا اس سکول کی ہسٹری کا تو میری آپ سے یہی request ہے کہ آپ زیادہ زیادہ بچوں کی کفالت کا ذمہ لیں اور ریڈ فانڈیشن is a very trusted organization جن کی transparency جیسے کہ میں نے بتایا unmatchable ہے یہ صرف آزاد کشمیر میں نہیں ہوتا جائے گا پاکستان میں جیسا کہ آپ کو بتایا ڈھائی کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا تو ہم جب تک اس طرح کے بچوں کی کفالت کا ذمہ نہیں لیں گے ہم اس نمبر کو نیچے نہیں لے سکیں لا سکیں گے تو آپ سے میری التماس ہے اور التجاہ ہے زیادہ بچوں کی کفالت لیں اور رمضان بھی آنے والا ہے تو آپ کے زکاة خیرات صدقات جو آپ نکالنا چاہیں وہ بھی آپ ریڈ فاؤنڈیشن کے ذریعے ان بچوں کی تعلیم پر خرچہ کرسے دونی صدقہ جاری ہے یہ زندگی بھر اور نسل در نسل آپ کو اور آپ کی خاندان کے لئے وسیلہ بنے گا اور زیادہ زیادہ ڈونیشن کیجئے گا اور ریڈ فاؤنڈیشن کو نہیں بھولیے گا